ہمیں اللہ نے آزان جیسی خوبصورت دولت عطا فرمائی موزن بیچارے سارے پاکستان میں دکھی ہوتے ہیں ہر کوئی ان کو زلیل کرتا ہے ہر کوئی ان کو ڈانٹا ہے ڈپڑتا ہے اس نے ٹروٹیاں بھی صاف کرنی ہے ٹائلڈ بھی صاف کرنی ہے صفیں بھی بیشانی ہے آزانیں بھی دینی ہے تنخواہ کتنی دس آزار دہ آزار نالتا وہ بیچارہ روٹی نہیں کھا سکتا تو اس نے گھر کی توجہ لامن ہے ایک صاحب کہنے کے میرے منیجر کی تنخواہ ستر لاکھ ہے میں نے اس کے مولوی سے پوچھا میں نے کہا تیری ہی تنخواہ ہے کہ جی سو لانتا تو ہم نے تو ان کو ہوائی مخلوق بنائے ہوئے مولی صاحب جی تنخواہ پندرانتا جس لے موکے جاوے اللہ کو لوں منگیا جیس ہڑے کو لوں نہ منگیا جی اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو پیسہ سخیوں سے لے لیتا ہے اور بخیلوں کو دے دیتا ہے آج کر اللہ پاکستان والوں سے ناراض ہے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا نشانی کوئی ڈریکٹہ اعلان ہے نہیں بھی میں ناراض ہوں میں تو خرم پہ ناراض ہوں گا تو میں قید ہوں گا میں تیرے ہوتے ناراض ہوں وہ تو شہنشاہ ہے لا مکان ہے لا زمان ہے تو قیامت کا دن خطاب کرے گا سب اور جنت والے خوش قسمتیں دیدار کریں گے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا جب تو ناراض ہوتا تو کیا نشانی ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا جب میں ناراض ہوتا ہوں تو بارشیں بے وقت کرتا ہوں بارشیں بے وقت کرتا ہوں حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں کہ جنان دی مت ماری ہوئی ہوگا صدہ بھی پٹھا کرن اور پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں کہ نہ آپ خرش کرن نہ کسے تے خرش کرن اور ایک بخیل کا پیو ہوتا ہے اس کو شحیح کہتے ہیں وہ ایسا کمبخت ہے کہ وہ اپنے اوپر بھی خرش نہیں کرتا جن گن کے مر جانتا گن دا گن دا گن دا مر جان دا نہ پترنوں دین دا نہ آپ تے خرش کرن دا پٹی چادر تے پٹا چولا تے ترپٹی جتی پا کے کروڑا روپے بینکش پہ ہون دے تو اللہ تعالی کہتا ہے جب میں ناراض ہوتا ہوں تو میں پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں حکومت نکموں کو دیتا ہوں بارشیں بے وقت کرتا ہوں تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو پھر اس کی کیا نشانی تو اللہ تعالی نے فرمایا جب میں راضی ہوتا ہوں تو بارشیں موقع کی دیتا ہوں حکومت سمجھداروں کو دیتا ہوں اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں ماذا علامت و رضاک تیری دزا کے نشانی تو قا انتر علیہم ابانا ذرعہم و امنہو ابانا حسادہم بارشیں موقع کی و اجعل الملک فی حلمائہم حکومت سمجھداروں کو والمالخی سمحائہم اور پیسہ سخیوں کو اچھا و ماذا علامت و سختک تو تیری نرازگی کی نشانی قا انتر علیہم ابانا حسادہم و امنہو ابانا ذرعہم بارشیں بے موقع کرتا ہوں و اجعل الملک فی صفہائہم حکومت بے وقوف لوگوں کو دیتا ہوں والمال فی بخلائہم اور پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں تو خیر معزن کی میں بات کر رہا تھا ہمارے امام مسجد بھی بچارے دھکے ہی کھاتے رہتے ہیں ساری زندگی پھرتے ہیں خار میر کوئی پوچھتا نہیں اس عاشقی میں عزت سعداد بھی گئی لیکن ہر چیز کا شناسہ ہر ایک نہیں ہوتا ان امام مسجدوں کی ان علماء کی ان معزنین کی شان دیکھنی ہو تو قیامت کا دن دیکھنا جب سورے غشت اور دہشت میں ہوں گے تو ایک اعلان ہوگا این الفقہ علماء کہاں ہیں بادشاہ کی تھیں تاجر کی تھیں زمیدار کی تھیں انہیں این الفقہ علماء کہاں ہیں دوسرا اعلان این الائم امام مسجد کہاں ہیں فقہات و پہلی امتوں کے بھی ہوں گے یعنی علماء علماء تو ہر امت میں تھے لیکن امام مسجد صرف اسی امت میں چونکہ ان کی باجمات نمازی نہیں ہوتی تھی اتنا احتمام نہیں تھا تو امام مسجد اس امت سے کھڑے ہوں گے پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے تیسرا اعلان ہوگا این المؤذنون ازان دینے والے کہاں ہیں ازان دینے والے بھی اسی امت میں ہیں اس سے پہلے ازان دینے والے کوئی نہیں تھے چونکہ ازان صرف ہمیں اس امت کو ملی ہمارے نبی کی توفیل اور کسی کو ازان نہیں ملی یہ تین طب کے کھڑے ہو جائیں موازن بچارہ سب سے توستہ ہے اور میرے نبی نے فرمایا سنو غور سے موازن کو قبر کا کیڑا ہاتھ نہیں لگاتا ان المؤذن لا يدود فی قبر ہی موازن کو قبر کا کیڑا ہاتھ نہیں لگاتا اتول اعناقن یوم القیامہ قیامت کا دن سب سے اونچے مقام پر ہوگا موازن اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا اس کے بعد مجھے پہنائے گا اس کے بعد انبیاء کو پہنائے گا ترہے ہو گئے اور چوتھے نمبر پر اللہ تمام موازنین کو کپڑے پہنائے گا باقی زمین انگیا اولیاء اور نیک اور حاجی اور نمازی بے نمازی ان کے پتہ نہیں نمبر کب لگیں گے لیکن پہلا نمبر ابراہیم علیہ السلام دوسرا نمبر ہمارے نبی تیسرا نمبر سارے نبی چوتھا نمبر موازن موازن کو کپڑے پہنائے جائیں گے قیامت کے دن آپ نے فرمایا میں قبر سے نکلوں گا میرے دائیں طرف سے ابو بکر نکلے گا میرے بائیں طرف سے عمر نکلے گا چلو یہ دونوں تو ساتھ پڑے ہوئے ہیں بلال کہاں ہیں شام میں دفن ہے دمشق آپ نے کہا بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے وہ نکلتے ہی ازان دے گا اور پھر ساری دنیا کے لوگ پیدل چلیں گے میدانِ حشر میں چلوں گا براک پر اور بلال میرے آگے سرخ ڈاچی پہ سوار ہو کے چلے گا تو جب میدانِ معاشر میں پہنچیں گے تو بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کر کانوں میں مولیاں دے کے ازان دے گا اور یہ ازان اس دن آپ اور ہم سب انشاءاللہ سنیں گے جب بلال کہیں گے اشہدو اللہ الہ الا اللہ تو سورو مجمع ابو جہل بھی کہے گا سچ کہہ رہے ہو سچ کہہ رہے ہو جب بلال کہیں گے اشہدو انہ محمد الرسول اللہ تو سارا مجمع کہے گا سچ کہہ رہے ہو سچ کہہ رہے ہو تو اس دن اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا علماء کدھر ہو آگئے ہیں عیمہ منساجد آگئے ہیں موزن آگئے ہیں اچھاو بھائیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارش کے نیچے ان کے لیے کرسیاں بچھاؤ ان کو ناشتہ کراؤ اور میں لوگوں کا حساب لے لوں جاؤ موج کرو تمہارا کوئی حساب نہیں دنیا میں ہی تم نے بڑی زلت دیکھ لی تھی آج عزت کا تاج تمہارا رب تمہیں پہنائے تو میرے عزیزو رمضان میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور قرآن 29 کی رات 27 کی رات 25 کی رات ختم ہو جاتا ہے میں سارے قرآن کا خلاص آپ کو ایک چھوٹی سی صورت میں بتا دیتا پہلی بات یہ ہے کہ انسان علم کے بغیر جانور ہے اور علم وہ جو ہمیں اللہ کی پہچان کرائے علم وہ جو ہمیں آخرت کی پہچان کرائے علم وہ جو مجھے میری زندگی کا مقصد بتائے علم وہ جو مجھے میری زندگی کا راستہ بتائے جو مجھے برائی سے بچا کر سچائی کا راستہ بچائے بتائے وہ مجھے سچائی کا راستہ بتایا وہ علم ہے اور وہ قرآن ہے اللہ نے اس کو نور قرار دیا ہے ایک چھوٹی سی صورت میں سارے چاروں آسمانی کتابوں کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے والعاصر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مجھے زمانے کی قسم ہے ان الانسان لفی خسر ساری دنیا کے انسان بڑے خسارے میں ہیں ناکام ہیں یا اللہ کوئی کامیاب ہے کہاں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا اِمَانُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ عَمَلُوا وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ حق کی دعوت دینے والے وَتَوَاسَوْ بِالصَبْرِ صبر کی دعوت دینے والے یہ چار کام کرنے والے بچ جائیں گے باقی سب ناکام قیامت کی ناکامی کا مطلب کیا ہے اور کامیابی کا مطلب کیا ہے وہاں الیکشن جیتہار نہیں ہے وہاں جنگوں کی جیتہار نہیں ہے جب کسی کی ناکامی کا اعلان ہوگا تو اس کے عامال پہ ہوگا اگر اس کی نیکیوں کا پلڑا یوں ہو گیا برائی یوں ہو گئی تو اعلان ہوگا فلان ابن فلان قد خفت موازینہو وَشَخِيَ شَقَاً لَا يَسَدْ بَعْدَهُ عَبَدَا فلان فلان کے بیٹے کی نیکیاں گھٹ گئیں اور وہ ناکام ہو گیا اب یہ کبھی کامیاب نہ ہوگا دنیا میں جب عدالت کہتی اس کو گرفتار کرو تو سپائی یہاں ہتھ کڑی لگاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کہے گا اسے گرفتار کرو تو مجھے دیکھو سپائی کہاں سے پکڑے گا یہاں سے نہیں پکڑے گا یہاں سے نہیں پکڑے گا اے یہاں سے پکڑے گا موہ میں ہاتھ ڈالے گا یہاں اور اس کو یوں کرے گا اس کا جبڑہ نکل کے اوہ چار ہتھ آگے جائے گا اور اسے قلابازیاں کھاتا ہوا گرے گا اور اٹھ کے کہے گا رحم کرو رحم کرو وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کیسے رحم کریں عورتوں کو یہاں سے نہیں کسی عورت کی ناکامی کا اعلان ہوتا ہے تو اسے یہاں سے نہیں پکڑیں گے اس کو سر کے بالوں سے پکڑ کے یوں چھٹکا دے گا وہ عورت ایسے قلابازیاں کھاتی ہوئی گرے گی اور اٹھ کر گئے گی رحم کرو رحم کرو وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کہاں سے رحم کریں یہ ناکامی ہے جہنم کی بھڑکتے ہوئی آگ ناکامی ہے جہنم کا خوفناک عذاب ناکامی ہے اور جہنم والوں کے لیے سب سے خوفناک آئت ہے چکھو یہ عذاب ہمیشہ بڑھے گا کبھی کھٹے گا نہیں کوئی کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں کہ الیکشن جیت گیا جنگ جیت گیا وہ جہنم سے بچ کے جنت میں چلا گیا اعلان ہوگا فلان ابن فلان قَثَقْلَتْ مَوَازِينُهُ وَسَعِدَ سَعَادَتًا لَا يَشْقَعْ بَعْدَهَا عَبَدًا فلان فلان کا بیٹا یا بیٹی وہ کامیاب ہو گیا اس کی نیکیاں بڑھ گئیں اور وہ ایسا کامیاب ہے کہ اب کبھی ناکام نہیں ہوگا یہ پانچ فٹ کا تھا سوہ پانچ فٹ شہ فٹ سڑھے چھ فٹ سڑھے چار فٹ جب یہ اعلان ہوگا کامیاب ہو گیا تو اس کا قد ایسے نکلے گا جیسے کرین میں سے ڈنڈا نکلتا ہے یوں اوپر چلا جاتا ہے یہ ایسے شون کر کے نکلے گا اور ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ پہ پہنچ جائے گا ایک سو تیس فٹ اس کا قد ہوگا اور اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندے کو سبز رشمی جوڑا پہناو اور پھر میرے بندے کے سر پہ تاج سجاؤ اور دنیا میں اللہ نے مرد کے لیے سونا حرام کیا عورت کے لیے حلال کیا جنت میں مرد کو زیور اللہ پہنائے گا خود اور میرے نبی نے فرمایا جنت میں مردوں کو زیور عورتوں سے زیادہ خوبصورت لگے گا انگوٹیاں پہنائے گا اللہ اللہ فرماتا ہم آپ کو سونے کے کنگن پہنائیں گے اللہ کہہ رہا ہے سونے کے کنگن پہنائیں گے سر پہ تاج سجائیں گے سر کے تاج کا سب سے چھوٹا موٹی توڑ کے عثمانیہ مسجد میں رکھ دو زمین سے لے گر آسمان تک روشنی پھیل جائے گی ایسا نورانی تاج اللہ تعالیٰ پہنائے گا اور اس کے چہرے پر اپنے نور کی تجلی ڈالے گا اور اس کے بعد اس کی داڑی غائب داڑی نہیں ہوگی جنت والوں کی داڑی کوئی نہیں جنہیں تھے رکھیوں نہ دیتا کوئی نہیں جنہیں نہیں رکھیوں سو جا کر لو گناہ رکھنی پہ جاوے اس وقت آئی تھی رکھ لو تو چھنگی کال ہماری ایک پہچان ہے پولیس والا ابھی باہرما آئے ہیں تو مجھے پولیس والے پتہ لگ گئے مجھے کیسے پتہ چلا ان کی وردی سے پتہ چلا کہ یہ پولیس والے ہیں فوجی گزرے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ فوجی جا رہا ہے اور کوئی بحریہ نیوی کا گزرے ہمیں پتہ چلے نیوی کا جا رہا ہے ائر فورس والوں کے نیلی کمیز ہوتی ہے یہ ائر فورس ہے یہ سپائی ہے یہ رینجر ہے سکول کی وردی ہوتی ہے سکول کی یونی فارم ہوتی ہے میرا نبی بھی ہمیں یونی فارم پہنا گیا تھا شناختی گارڈ دے گیا تھا شناختی گارڈ بنوالو وہاں پوچھا جائے گا شناختی گارڈ بکھاؤ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے لا الہ الا اللہ اللہ نے ماں کے پیٹ سے دے دیا محمد الرسول اللہ پر یقین اللہ نے ماں کے پیٹ سے دے دیا لیکن ویزا لگواو محمدی ویزا لگواو محمدی شناختی کارڈ بنواو نکل مار کے پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں ہمارے ملک میں ساری دنیا میں نکل چلتی ہے امریکہ میں بھی چلتی ہے یہ نہیں کہ کہیں نہیں چلتی تو نمری ہر جگہ ہے کتا ہی تھوڑے کتا ہی زیادہ تو میرے بھائیوں میں کہتا ہوں اللہ کے نبی کی نکل اتار لو اپنے نبی کی نکل مار لو اللہ اہمیں ہی پاس کر دے ہوئے گا اللہ تو بڑا کریم ایک بدعا ہے کہ نے کہا یا رسول اللہ حساب کہنے لینا ہے قیمت اللہ دن من یحاسب بنایو مل قیامہ قیامت اللہ دن حساب کون لے گا آپ نے کہا اللہ کہ نے کہا موجہ ہو گئی ہیں موجہ ہو گئی ہیں بخین بخین موجہ ہو گئی آپ نے فرما کیلی کہل دی ہے موجہ ہو گئی ہیں کہ اِنَّ الْقَرِيمَ اِذَا قَدْرَ عَفَا یا رسول اللہ سخی بادشاہ ناپوی لوے گا تا چھاڑ دے ہوئے گا سخاوت تو ناپوی لوے گا تا چھاڑ دے ہوئے گا تو میرے عزیزوں اپنے نبی کی نکل اتار اپنے نبی کی نکل اتار اپنے نبی کی نکل اللہ کی قسم اللہ کو پسند آؤ میں کوئٹے بیٹھا تھا باپ بیٹا آگئے اس کا باپ کہنا ہے کہ میرا بچہ بیمار ہے دعا کر دیں رونے لگا میں نے کہا کیا بیماری کہ دل میں سراخ ہے میں نے کہا تو اس کا توپریشن ہوتا ہے کہ تین لاکھ ہوتا ہے میں تو ریڑی والا غریب آدم میں نے کہاں سے دوں گا میں نے بچے کو دیکھا تو میرے چھوٹے بیٹے عیلی کے بلکل ہم شکل اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کون ہے کون ہے صرف میں نے اپنے بچے کی شکل اس بچے میں دیکھی میں نے وہیں اپنے بھائی کو فون ملا ہے وہ دل کا ڈاکر میں کہا ایک مریض بھیج رہا ہوں اس کا پیسہ نہ لگنے دینا سارا مفت کرنا تین لاکھ کا اپریشن تین پیسے میں تین پیسے نہیں لگے صرف ان کے آنے جانے کا جو ان کا اپنا خرچہ تھا وہ ہوا باقی ہم نے تین پیسے نہیں اس کے لگنے دیئے اور وجہ کیا تھی کہ مجھے وہ اپنے بیٹے کی طرح نظر آئے میں حقیر جیابندہ اور میرے دل میں محبت نے جوش مارا اور میں نے اس کا پیسہ نہیں خرچوں نے لیا جب تم اللہ کے حبیب کی شکل بنا کے جاؤ گے اللہ تم سے خوش نہیں ہوگا اللہ تمہیں پسند نہیں کرے گا تو اس اعلان کے ہوتے ہی ایک سو تیس فٹ قد داڑی غائب آدم علیہ السلام کا قد ملے گا یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی ملے گی دعوت علیہ السلام کی شیری آواز ملے گی ایوب علیہ السلام کا دل ملے گا عیسی علیہ السلام کی عمر تیتیس سال تیتیس کروڑ سال تو بعد بھی تیتی سال اور تیتی عرب سال تو بعد بھی تیتی سال اور تیتی کھرب سال تو بعد بھی تیتی سال اور ہمیش 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 کے دورانیے کے بعد بھی تیتیس سال یہ اللہ فکس کر دے گا ٹائم کا سوچ نکال دے گا ٹائم ختم ٹائم ختم لہذا زندگی کو فل سٹاپ لگے گا قومہ نہیں ہے فلسطاب لگے گا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالی اخلاق نصیب فرمائے گا یہ پانچ نبیوں کی صفات اللہ تعالی اکدم اندر داخل لکھے لگے گا پھر چار صفات اور ابیاب سرخ و سفید امرد داڑی غائب اجرد جسم کے بال غائب سر کے بال پلکوں کے بال بھموں کے بال حلکی موچھیں بس پندرہ سال کے بچے کا چہرہ وَأَكْحَلْ اور آنکھوں میں سرما بغیر سرما لگائے سرما گئیں آنکھ اللہ تعالی بنا دے گا پھر اللہ تعالی کہے گا یا اپنے گھر دینو خبر دے تو کامیاب ہو گئے وَيَنْقَلِوْا اَلَىٰ اَهْلِهِ مَسْرُورًا یہ واپس لوٹے گا اور اس کا پیپر اس کو سیدھے ہاتھ میں ملے گا اس کا پرچا جو اس نے حلک ہے یہ تو کہے گا نعرہ لگائے فَأَمَّ مَنْعُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ جس کے سیدھے آتھ میں اس کی فائل آگی کہے گا اس کو قرآن نے لفظ کیسے بنایا یہ قرآن کا حسن دیکھو کہے گا اَمُقْرَعُ كِتَابِيَا یعنی نعرہ لگاتے تو وہ نعرہ لگائے گا خوشی سے تو وہ جب اس کی طرف لوگ متوجہ ہوں گے کیوں یہ ہے کیوں یہ ہے کہے گا اِخْرَعُ كِتَابِيَا میری فائل پڑھو میرا پیپر دیکھو میرا پیپر دیکھو میں کامیاب ہو گیا وہ کہیں گے تُو کیسے کامیاب ہو گیا وہ کہا مجھے میاں چنوں میں پتا تھا میرا پچھا حساب ہونا ہے میں نے صحیح تولا میں صحیح بولا میں سچ بولا میں جھوٹ نہ بولا میں نے دھوکہ نہ دیا میں نے فرورڈ نہ کیا میں نے کسی بر زیادتی نہ کی انہیں اپنے رب کو سجدے کیے اوپر سے اللہ کا اعلان ہوگا فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ میرے بندے کو خوبصورت زندگی مبارک فِي جَنَّتِ عَالِيَةِ وہ زندگی کہاں ہے وہ عالی شان جنت میں ہے اس میں کیا ہے قُطُفَهَ دَانِيَةِ پکے ہوئے خوشِ پھل پکے ہوئے کیا کرنا ہے قُلُو خَو اور کیا کرنا ہے وَشْرَبُو پیو کیسے قُلُو وَشْرَبُو ہنیہ کھاؤ بیماری نہیں آئے گی کھاؤ پکانا نہیں آئے گا تو اللہ کی طرف سے اعلانو قُلُو خَو وَشْرَبُو پیو ہنیہ ہنیہ بیماری نہیں موت نہیں بڑھاپا نہیں تکلیف نہیں بدزائقہ نہیں بے زائقہ نہیں پشاب نہیں پاخانا نہیں یہ کس لئے بِمَا أَسْلَخْتُم فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ جمعیہ چندوں میں اللہ کو راضی کیا تھا یہ کامیابی کا مفہول ہے ایک بدو کہنے کا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں آپ نے کہا ہیں کہ نے کہا ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا انگوروں کے گچھ چھٹا میرے نبی نے فرمایا ایک قوہ ایک مہینہ اڑتا جائے اڑتا جائے اڑتا جائے اڑتا جائے نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے نہ بیٹھے مسلسل تیس دن تیس راتیں اڑے گا تو تب جا کے انگور کا ایک گچھا فتم ہوگا سبحان اللہ وہ کہنے لگا ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا تو آپ نے فرمایا تیرے ابے نے کبھی چھترہ زبا کر کے خال اتار کے تیری ماں کو دیا ہوگا کہاں جی کتنا بڑا دول بنتا ہے وہ آپ نے کہا جتنا بڑا وہ دول ہوگا اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا وہ اپنی دہاتی سادی میں کہنے گا یا رسول اللہ میں نے کہا میری بیگم نے کوئی کافی ہے تو آپ نے فرمایا عامات عشیرہ تک تیرے سارے گھرنوں کافی ہے تو یہ ایک خوبصورت زندگی اللہ نے چھپا کر رکھی ہے ساری زندگی ہمیں ایک اچھی زندگی کی تلاش میں دکھ اٹھاتے اٹھاتے دنیا سے چلے جاتا ہے اور آئیڈیل لائف آئیڈیل ہوم آئیڈیل لائف آئیڈیل ہوم نہیں مل سکتا چاہے جو سونے کے پلیٹوں میں کھاتا ہے اسے بھی نہیں جس نے ساری دنیا فتح کی اسے بھی نہیں کہ یہ دنیا کا ڈیزائن ہے امتحان کا اور امتحان میں خود پیچیدگی رکھی جاتی ہے سیدھی بات کو بھی ٹڑھا کر کے پیش کیا جاتا ہے گل جانے کے لئے یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے یہ آرام کی جگہ نہیں یہ آئیڈیل ہوم نہیں ہے آئیڈیل ہوم ہوتا تو خسین کا سر نیزے پہ چھڑتا اور آل رسول یوں کربلا میں ان کے لاشے تڑک تھے ان کے سر کٹ کے نیزوں پہ چھڑتے یہ امتحان ہے امتحان ہے اور اس کا نتیجہ اللہ آگے دینے والا جو میں نے تھوڑا سا پیش کیا ناکام ہے تو آگ ہے کامیاب ہے تو موت کے بغیر زندگی بڑھاپے کے بغیر جوانی ہے اعلان ہوگا جاؤ جنت میں چلے جاؤ زندہ رہو موت نہیں جوان رہو بڑھاپا نہیں صحت مند رہو بیماری نہیں ملک و مال میں رہو غربت فقر تحریف نہیں ہے اب تیرا رب تیجے ہر لمحے فلا تعلم نفس ما اخفے لهم من قررت اعین جزائن بما کانو یعملون میرا رب کہتا تمہیں پتہ نہیں میں نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان تیار کر کے رکھا ہے ایک چھوٹی سی صورت پہ قابو پا لے میں اور آپ ساری دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اللہ ہماری قدموں میں ڈال دے گا اور اللہ کا فضل ہے سب سے مشکل شرط اللہ نے ہمیں ماں کے پیٹ سے دے دی کرم ہوا کسی سے پوچھو کلمہ پڑھنا کتنا کتنے رشتے توڑنے پڑتے ہیں سوات میں ہماری جماعتی ایک نوجوان کو ہمارے ساتھی نے دعوت دی وہ سنتا رہا پھر کہہ لگا مولی صاحب میں ہندو ہوں مسلمان نہیں ہوں آپ پوش قسمت ہیں آپ مسلمان ہیں میں مسلمان ہوتا ہوں تو ستر رشتے توڑنے پڑیں گے اور مسلمان ایک گھر مجھے قبول نہیں کرے گا آپ لوگ خوش قسمت ہو ہمارا مذہب تو پتھر کی پوچھا ہے ایک پتھر پران ہوگیا پھینکے دوسرا لے آئے ہمیں اللہ نے ماں کی گوٹ سے کلمہ دے دیا سب سے مشکل پہ پر خود ہی حل کروا کے دے دیا الا اللہ امنوا سوائے ان کو جو ایمان لائے جو ان کے ایمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کائنات کا سب سے وزنی بول میرے نبی کا فرمان ہے والذی نفسی بیدی ہی لوجیہ بس سماوات السبع والارضین السبع وما فیہن وما بینہن وما تحتہن فوضین فی کفت المیزان ولا الہ الا اللہ فی الکفہ لا رجحت بهن لا الہ الا اللہ ازاد کی قسم جس کے قسم میں میری جان ہے اللہ ایک ترازو بنائے جس میں ساتوں زمینیں ڈالے ساتوں زمینوں کے سمندر بھی دریاء بھی پہاڑ بھی انسان بھی جنات بھی آگ بھی پتھر بھی پانی بھی لوہا بھی پیتل بھی تامہ بھی چاندی بھی زونہ بھی پیٹرول بھی گیس بھی شہر بھی دہات بھی سہرا بھی اور جنگلات بھی اور چار پائے اور دو پائے اور تھیرنے والے اور تھاڑنے والے اور دسنے والے اور پھاڑنے والے اور مادنیات ساری ایک پلڑے میں ڈالے چاند ستاروں کو توڑ کر ایک پلڑے میں ڈالے پہلے آسمان کو کھینچ کر فرشتوں سمیت ادھر رکھے پھر دوسرے آسمان کو کھینچ کر فرشتوں سمیت اس میں رکھے پھر تیسرے کو فرشتوں سمیت چوتھا اور پانچوں اور چھٹا اور ساتوں آسمان بمیں فرشتوں کے اس میں ڈال دے اور پھر کرسی کو اس میں ڈال دے اور پھر لوہ محفوظ کو اس میں ڈال دے پھر عرش کے فرشتوں کو اس میں ڈال دے پھر جبریل کو بٹھا دے مکائل کو بٹھا دے اسرائیل کو بٹھا دے اسرافیل کو بٹھا دے اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے عرش کو بھی اس میں ڈال دے صرف اپنی ذات کو صرف اس کے اپنی ذات ماورا ہے عرش پر وہ بیٹھا ہوا نہیں ہے عرش پر استعواہ ہے جس کا مطلب اللہ ہی جانتا ہے عرش کو بھی ڈال دے کرسی کو بھی ڈال دے لوہ محفوظ کو ڈال دے جبریل، میکائل، ازرائیل، اسرافیل کو ڈال دے عرش کے فرشتوں کو ڈال دے آسمان کے فرشتوں کو ڈال دے چوتھے آسمان پر ایک لشکر چلتا ہے جس کے ابتدا انتہا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا پورا لشکر ڈال دے پھر جنت کو ڈال دے جنت کی نعمتوں کو ڈال دے جنت کے محل اور حوریں اور دریا اور زمندر اور نیریں اور نعمتیں اور جہنم کی آگ کو ڈال دے اس کے پتھروں کو ڈال دے اس کی زنجیروں کو ڈال دے اس کی بیڑیوں کو ڈال دے اس کی قید کو ڈال دے اس کی تپش کو ڈال دے اس کے شولوں کو ڈال دے اس کے چنگاریوں کو ڈال دے ساری کائنات زمین سے لے کر عرش تک عرش سمیت جبریل، میکائل، ازرائیل، اسرافیل سمیت ایک پلڑے میں اور ایڈی ساری پرچی تلیکھو لا الہ الا اللہ اور اس کو ڈالو دوسرے پلڑے میں تو میرے نبی فرماتا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قلدے میں میری جان ہے لا الہ الا اللہ سب کو ہوا میں اڑا دے گا ایک ساتوں زمین آسمان و ایک پرچیب لا الہ الا اللہ چمیگو یا مسلمانم بل ارزم کہ دانم مشکلات لا الارا شکر کرو اللہ نے ہمیں کلمہ ماں کی بیڑ سے دے دیا ایمان دے دیا پہلی شرط پہلی شرط کے لگانے سے سارے کافر ناکام ہو گئے یہ ناکامی کیا ہے جہنم یہ جہنم ہے یہ ناکامی جہنم ہے اللہ نے ہمیں اپنے فلو کرم سے ایمان کی دولت دی اب اللہ کو پہچاننا ہمارے ذمہ کہ ہم مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ کو جان لیں کہ زمین آسمان کا ایک ہی مالک ہے ایک ہی خالق ہے ایک ہی رازق ہے ایک ہی حدی ہے ایک ہی دینے والا ہے ایک کے ہاتھ میں لہذا اسی سے مانگو ایا کنعبد اسی کے آگے سر جھکا ایا کنستائن اسی کے آگے جھولی پھیلا مانگنا ہے تو اللہ اللہ تعالی نے ہمیں اپنے فضل کرم سے پہلے پرچہ میں تو خود ہی نمبر دے دئیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ چاہے مطلب آتا ہے نہیں آتا لیکن کلمہ تو پڑھتا ہے ایمان کے شرط لگنے سے سارے کافر ناکامی میں چلے گئے وعمل الصالحات عمل الصالحات جنہوں نے نیک عمل کیے اس شرط کے لگنے سے سارے ایمان والے ناکامی میں چلے گئے یہ پہلی ناکامی کیا ہے ہمیشہ کی جہنم عمل کی شرط لگانے سے دوسری ناکامی کیا ہے کہ ایمان ہے عمل کوئی نہیں تو جہنم میں جائے گا لیکن سزا بھگت کے جنت میں پہنچ جائے گا ایمان کی شرط لگنے سے سارے کافر ناکام ہو گئے یہ ناکامی کیا ہے جہنم عمل کی شرط لگنے سے ایمان والے ناکام ہو گئے یہ ناکامی کیا ہے سیدھے جنت میں نہیں جائیں گے سزا بھگت کے جہنم سے ہو کر جنت میں جائیں گے وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِ ایک دوسرے کو حق کی تبلیغ کی تبلیغ کی شرط لگانے سے جس کو آپ صرف تبلیغی جماعت والوں کا کام سمجھتے ہو کہ صرف ایساڑا ہی کام ہے ایسے بستر چاہویے ساند ویل کوئی نہیں اور یہ اللہ تعالیٰ تیسری شرط بتا رہا ہے کہ تیسرا پرچہ سارے لازمی پرچیں چار پرچے لازمی ہیں چار پرچے لازمی ہیں ایمان کا پرچہ لازمی عمل کا پرچہ لازمی تبلیغ کا پرچہ لازمی ہے کہ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِ ایک دوسرے کو خیر کی دعوت دی تبلیغ کی وَتَوَاسَوْ بِالصَبْر سبر کا پرچہ بھی لازمی ہے ایک دوسرے کو سبر کی دعوت دی پہلے دو پرچے ہیں ذات کی تربیت کے لیے اور آخری دو پرچے ہیں ماحول کو بنانے کے لیے پہلے ایمان عمل سے انسان خود بن تارک جمیل انسان بنے گا ایمان اور عمل سے اور دعوت سے اور سبر سے معاشرہ بنے گا ماحول بنے گا اسلامی معاشرت بنے گی اسلامی معاشرت ایمان عمل سے ذات بنے گی ذات لیکن وہ ماحول پورے میاچنوں میں ایک اسلام کی جھلک نظر آئے اس کے لیے تبلیغ اور سبر کی دعوت یہ لازمی ہے دو صفتیں ذات سے متعلق ہیں دو صفتیں ماحول اور معاشرے سے متعلق ہیں اور اللہ تعالیٰ نے والعصر کی قسم میں انتہائی خوبصورت پیغام دیا ہے والعصر مجھے زمانے کی قسم زمانے کی قسم کیوں اٹھائی ہے کہ زمانہ گواہ ہے ماضی گواہ ہے حال گواہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی وہ کیسے ہلاک ہوئے سارا زمانہ آدم سے آج تک یہ گواہی دیتا ہے کہ قومیں کیسے برباد ہوئیں نافرمانی کے بنیاد پر دوسرا مطلب والعصر مجھے عصر کے وقت کی قسم عصر کا مطلب ہوتا ہے نچوڑنا نچوڑنا عصر کے وقت آپ سورج کو دیکھو تو لگتا ہے جیسے کسی نے اس کی روشنی کو نچوڑ کے باہر پھینک دیا ہے اوہ دا میں رتہ جامو ہو گیا کالا جامو ہو گیا ساری اس کی روشنی نکل گئی اس لیے اس کو عصر کہتے ہیں اور عصر کے وقت کی قسم اٹھائی ہے عرب کے ماحول کی وجہ سے عرب کا ماحول تھا لوٹ مار کا ڈاکے کا تو جب عصر کا وقت قریب آتا تھا تو لوگ تیز سفر کرتے تھے کہ کسی محفوظ جگہ پہنچ جائیں کسی پناہ گاہ میں پہنچ جائیں تاکہ رات ایسی جگہ نہ آئے کہ ڈاکو پڑ جائیں اور کوئی دشمن پڑ جائیں تو لہٰذا اکیلہ ہے یا قافلہ ہے یا جماعت ہے وہ سفر کرتے تھے تیز س تو میرا اللہ کہہ رہا والا عصر مجھے عصر کے ٹائم کی قسم وقت تھوڑا رہ گیا ہے یہ چار کام جلدی جلدی کر لو یہ چار کام جلدی جلدی کر لو یہ چار کام جلدی جلدی کر لو کیا چار کام ہیں ایمان اللہ نے دے دیا ہے عمل بنانا ہے تبلیغ کا کام کرنا ہے اور صبر کا کام کرنا ہے دو کام مجھے بناتے ہیں دو کام میرے معاشرے کو بناتے ہیں آگے آگے پتہ نہیں مرچوک ہو جائے تو والعصر مجھے زمانے کی قسم زمانہ گواہ ہے چار کام نہ کرنے والے برباد ہو اچھا یہاں ہے خسر ایک لفظ استعمال ہوئے قرآن میں خسارہ پھر ایک لفظ استعمال ہوئے خسران خسران کا مطلب ہے ٹوٹل راس بھی گئی دکان بھی گئی گھر بھی گیا ہر شئے گئی اس کو کہتے ہیں خسران خسارہ کہتے ہیں نقصان بڑھتا جا رہا ہے کام چل رہا لیکن نقصان ہی ہے نقصان ہی ہے خسران کام ٹھپ خسارہ کام چل رہا لیکن نقصان میں جا رہا ہے اور خسر نقصان کے ایک جھٹکے کو کہتے ہیں اللہ نے بالکل حلقہ لفظ استعمال کیا ہے کہ تم اس جھٹکے سے نکل سکتے ہو خسر ایک جھٹکہ نقصان کا وہ ہر بڑے سے بڑے کاروباری کو لگ جاتا ہے چھوٹے سے چھوٹے کو لگ جاتا ہے زمیداروں کو لگ جاتا ہے دو سال پہلے اولے پڑے ہماری کھڑی فصلیں اللہ تعالی نے ایسے ریزہ ریزہ کر بھوسہ بنا دی تو کسی کو بھی وہ جھٹکہ لگ سکتا ہے اس میں سنبھلنے کا موقع کافی ہوتا ہے تو اللہ تعالی ایک تو دھمکی دے رہا ہے ایک تسلی دے رہا ہے کہنا تم ناکام ہو لیکن ناکامی وہ ہے کہ مرنے سے پہلے تم جب بھی سنبھلنا چاہو سنبھل سکتے ہو لفظ خسر میں یہ تسلی موجود ہے خسر ایک نقصان کا جھٹکہ خسارہ نقصان بڑھتا جا رہا ہے خسران خاتم زیرو دیوالیہ گھر بھی گیا دکان بھی گئی ربار بھی گیا تو اللہ تعالی نے ایک تو تسلی دینے کیلئے کہا خسر پھر پھر اللہ تعالی نے ہمیں محلت دی کہ زندگی ہے چار کام بناو ایک ایمان بناو ایک عمل بناو ایک تبلیغ بناو ایک صبر بناو ٹھیک ہے میں کوئی تاہہ مسجد کے ممبر پر نہیں بیٹھا عثمانیہ مسجد کے ممبر پر بیٹھا ہوں تو میں قرآن پیش کر رہا ہوں قرآن قرآن تبلیغ کو بتا رہا ہے قرآن تبلیغ والے نہیں بتا رہا ہے قرآن بتا رہا ہے قرآن بتا رہا ہے اللہ کے واسطے سنو 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 میاں چندوں ٹھٹ ڈالو گیا پنجہ سال ہو گیا کوٹ کوٹ کے مجال جو کوئی ذرہ بھی مڑے ہو گئے تھا اے بچے بچے ان خالد اور بڈے ہو گیا مولی رشید جوان ہو تھا آئی بڈڈ ہویا بیٹھا ہے نہیں نا کوئی تبلیغ اچھ لگا بہتا نہیں کیا ڈا ٹھڈا پانی کن دن جذبہ ہی کوئی نہیں اور میں تمہیں قرآن سے کہہ رہا ہوں سورہ والعصر سنا رہا ہوں اب ایک اور ترجمہ کرنے لگا ہوں پہلا ترجمہ والعصر زمانے کی قسم زمانے کی قسم سب کے لئے ہے والعصر یہ عرب کو سمجھانے کے لئے ہے کہ اصر کے وقت کی قسم تائم تھوڑا ہے تم جب اصر کا وقت ہوتا بھاگنا شروع کر دیتے ہو دھوڑنا شروع کر دیتے ہو دن چھپڑتو پہلے پہلے گیدائیں ٹھیک آنے لگ جائے ہوئیے تو اصر کا وقت ہو چکا ہے تم سب کی اصر کے بعد مغرب قریب ہے اور دنیا کی بھی اصر ہو چکی ہے میرے نبی کا آنا اصر کے ٹائم پر ہے اب مغرب ہونے والی ہے جلدی کر لے چار کم کر لو چار کم کر لو ایک ترجمہ اور جو مجھے سب سے اچھا لگتا ہے والعصر اصر کہتے ہیں جوس نکالنے یہ گلاس ہے نا اس میں ایک آم ڈالو تو نہیں آئے گا ایک کنو ڈالو نہیں آئے گا ایک مالٹا ڈالو نہیں آئے گا اسی میں تین آموں کا جوس نکالو تو آ جائے گا اسی میں تین مالٹوں کا جوس نکالو آ جائے گا اسی میں تین کنو کا جوس نکالو آ جائے گا ٹھیکن والعاصر کہتے ہیں جوس نکالنا تو میرا اللہ کہتا ہے میاں چنوہالو بڑے مصروف ہو تمہیں میرا قرآن نہیں پورا پڑا جاتا چلو تم ایک سو تیرہ سورتیں چھوڑ دو ہکہ سورت پڑھ لو میں پورے قرآن کو نچوڑ کے جوس نکال کے تے اے ہک گلاس پا کے تنو پیش کرتا تنو ایک تُسی بڑے مظروف ہو تنو اچھے ہزار آیات نہیں پڑھیاں جان دیاں چلو اے ساری آیات انو میں پایا ہے اپنی رحمت دے جوس سرچ سارا جوس کڑ کے تے اے صرف تنو ایک گلاس اچھ میں ساری قرآن دی آیات اندر جوس کٹ کے دے دیتا ہے تو پھر ایدہ مطلب مجھے قسم ہے قرآن کے خلاصہ کی خلاصہ جوس تھا میں سمجھاون واسے آکھ رہا ویسے عصر کا مطلب جوس نکالنا ہی ہوت آپ عرب میں جاتے ہیں دیکھو تھا عصیر الطفاہ عصیر البرتقال سیب کا جوس مالٹے کا جوس تو وَلَعَصْرَ وَلَعَصْرَ میں دونوں آج قرآن دا جوس سنا کے جناب پہ اگر توڑی مرضی لہو تو بہمنا لہو حجت پوری میں کر دیتی ہے وَلَعَصْرَ مجھے قرآن کے خلاصہ کی قسم میں نے قرآن کا میرے بندوں جوس نکالا تم نے ایک سو چودہ سورتیں پڑھنے سے کہا جی پڑھ ہی نہیں جانے میں کہا چلو چھوڑو یہ ہے ساری ایک سو چودہ سورتوں کا جوس سور وَلَعَصْرَ اچھا تم کہتے ہو چھے ہزار دو سو چھتیس آیات نہیں پڑھی جاتی ہیں اچھا ٹھیک ہے یہ ہے سارے قرآن کا جوس نچوڑ کر میں نے تین آیات میں ڈال دیا ہے نہ پڑھو چھے ہزار اترہ پڑھ لو اترہ پڑھ لو اس میں تمہاری جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے زندگی بھی ہے موت بھی ہے بقا بھی ہے خلا بھی ہے نجات بھی ہے اور اس کو چھوڑتے ہو تو حلاق بھی ہو برباد بھی ہو تباہ بھی ہو اور بے بے پناہ نقصانوں کے لیے پھر تیار ہو جاؤ وَلَعَصْرَ مجھے قرآن کے خلاصہ کی قسم سبحان اللہ سارے قرآن کا خلاصہ کیا ہے میاچنو علی ایمان بنا لو لا الہ الا اللہ توحید محمد الرسول اللہ رسالت لا الہ الا اللہ عقیدے کی تبدیلی محمد الرسول اللہ زندگی کی تبدیلی عامال کی تبدیلی آج کے بعد زندگی محمد ہی ترس گزرے گی آج کے بعد زندگی اپنے ترس پہ نہیں ہو گئی واحد نبی ہے جن کی ساری سیرت محفوظ ہے ساری سیرت محفوظ سیرت بڑی وڈی گالے بڑی وڈی گالے میرے نبی میرے نبی سبحان اللہ میرے نبی کے کی بکرییاں کتنی تھیں اللہ نے ہمیں بکریوں کے نام بھی بتائیں عجوہ سقیہ زمزم برکہ ورسہ اطلال اطراف کمرہ غیصہ میں تو انہوں بکرییاں دے نا سنا آشر دن یہ میرے نبی کے بکریوں کے نام ہے اس میں دسویں بکرہ تھا اس کا نام تھا یمن یمن اس میں آپ کی بکری کمرہ آپ کی زندگی میں مر گئی زبا نہیں ہو سکی مر گئی مر گئی اتنی تفصیل جب میرا اللہ دے چکا ہو پھر ہم کہیں اللہ پتہ نہیں کہ اڑک امت راضی اللہ میں اپنے نبی کی غلامی پہ راضی ہے میرے نبی کے دو گدھے عفیر یافور دو خچر دلد الفضہ دو اونٹ اسکر سعلب چار اونٹنیاں عزبا جدعا شہبا قصوہ نو تاریخ کو قصوہ اونٹنی پہ سوار تھے دس تاریخ کو قصوہ اونٹنی پہ سوار تھے اور جب توافع زیارت کرنے گئے تو جدعا اونٹنی پہ سوار تھے اور جب گیارہ تاریخ کو تقریر فرمائی تو عزبا اونٹنی پہ سوار تھے اڑیاں باریکیاں سنو رب پہنچائیاں جب حیران ہوتے تھے تو یوں فرماتے تھے اگر سنو نوپت ہو ابی ساڑھے نبی حیران کیونے اندین تو اس پر کوئی جنت دوزخت تو نہیں ہے اور اس پر قربان جو جس نے پیار کیا محبوب سے اس کی ہر عدا کو محفوظ کر دیا جب حیران ہوتے تھے تو یوں کرتے یقلب و کفہ ہو یہ میرے نبی کی حیرت کی نشان اچھا جیسے میں مثلا اچھا میرا چہرہ بدل جاتا ہے میں حیران ہوتا ہوں اور میرے نبی کے چہرے پہ سکون صرف آپ یوں کرتے یہ آپ کی حیرت کی نشانی تھے جب آپ کسی کو بلاتے ایسے نہیں بلاتے تھے پورے ہاتھ کا اشارہ کر کے بلاتے تھے جب آپ غمگین ہوتے تھے تو یوں بڑھتے تھے یہ میرے نبی کے غم کی نشانی ہے سیدھے ہاتھ میں داڑی یہاں گھٹنے یہاں ران پیٹے پڑھ دوتے ٹیک لاکھے بیٹے یہ میرے نبی کے پریشانی کی نشانی جب آپ غصہ میں ہوتے تھے تو یہاں ایک رگ پھڑکتی تھے آپ غصہ کا اظہار تو فرماتے نہیں تھے برداشت کرتے تھے پیتے تھے باڈی ریاکشن کیا ہوتا تھا یہاں پر وہ رگ پھڑکنے لگتی تھے جب آپ خوش ہوتے تھے یہ جگہ پہلے نورانی تھی اور بھی نور نکلنے لگ جاتا تھا جب آپ مسکراتے تھے دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑھتا دکھائی دیتا تھا جب آپ کو کوئی بلاتا تھا سبحان اللہ وہاں وہاں اب مجھے مولی شوقت کہے مولانا صاحب تو میں اتنا ہی کروں گا ہاں جی فرمائیے خرم کہے مولانا صاحب میں اتنا ہی کروں گا جی فرمائیے لیکن جب میرے میرے نبی کو کوئی درسہ بلا تھا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے تو آپ یوں کرتے تھے جی بکھی جے کوئی ادھر سے بلا تھا تو آپ یوں نہیں کرتے تھے اتنا کرنا بھی کافی ہے لیکن میرے نبی کا اخلاق ذرا کار کے طرف یہ کھائے ہو ادھر سے کوئی بلا تھا یا رسول اللہ تو آپ یوں کرتے تھے پہلے اس کو چہرہ اور سینہ دیتے تھے پھر کہتے تھے جی اس موبائل نے ہمارے اخلاق بابات کرتے ماں باپ نے اولاد کو پرباد کر ماں ڈراما دیکھے جاری بیٹا بات کر ہاں ہاں بول کیا نا سن دی بھئیان سر نہ کھا سن دی بھئیان یعنی آپ نے اس کو تباہ کر دیا اس موبائل نے زندگیوں کو سے اخلاق چھین لیا سکون چھین لیا کاروباری تھا ٹائلٹیں سودے کردے بیٹھے ہوں جاندے کڑے کام میں کرنے سودے بیٹھے جاندے توجہ فرمائیں ہم اردو کا کیا لفظ ہے میں کہتا ہوں خرم بھائی توجہ فرمائیں کیا مطلب ہے کیا بوتھا میرے آلکار چہرہ میری توجہ وجہ کو کہتے ہیں چہرہ وجہ چہرہ توجہ فرمائیں کا مطلب ہے کہ اپنے چہرے میری طرف پھیرو یہ عزت ہے اگلے کا حق ہے کہ یوں کر کے بعد نہ سنو یوں کر کے بعد سنو یہ میرے نبی کے اخلاق تھے محفل میں کبھی پاؤں نہیں پھیلائے زندگی بھر جتنی لمبی محفل ہوئی میرے نبی نے پاؤں نہیں پھیلائے بیٹھے سب کو برابر نظروں سے دیکھا ہر آدمی سمجھ جاتا بہت مجھے ہی دیکھ رہے ہیں بہت مجھ سے ہی پیار کر رہے ہیں مجھے ہی عزت دے رہے ہیں ہر آدمی کی ایک باڈی حرکت ہوتی جسم کی ایک حرکت ہوتی ملہا میری ایک حرکت میں یوں کرتا رہتا ہوں یہ اس انگوٹھے اور اس انگلی کو میں یوں کرتا رہتا ہوں ارادے سے نہیں بغیر ارادے کے یہ ہو رہا ہوتا ہے میرے نبی کی بے ارادہ حرکت یہ دیکھو یہ ہاتھ سیدھا ہتھے لی یہ انگوٹھا اے میں یہ اوپر کھڑا کر کے دکھا رہا ہوں یہ میرے نبی کی حرکت تھی باتیں کرتے ہوئے آپ اس کو یہاں جھولی میں رکھے ہوتے تھے دونوں ہاتھ یہاں ہوتے تھے یہ ہتھے لی سدھے حد یہ انگوٹھا الٹے ہاتھ کا اور اس کو آپ یوں یوں آپس میں ٹکرا رہے ہوتے تھے سبحانہ بہتا ہوں جس نبی کی اتنی باریک باتیں ہم تک پہنچی ہوں اس کی زندگی نہیں پہنچے گی آپ کو برنی خجور پسند تھی اور آج ہوا سنو نہ پتا ہندہ ہمارے نبی کو کونسی خجور پسند تھی آپ کو دستی کا گوشت پسند تھا اور گردن کا بکرے میں اب ابو عبیدہ بن جرہ دیکھ چڑھا رہے تھے تو آپ نے کہا ابو عبید کہ مجھے دستی پکڑا تو میں وہ وہ ڈوئی سے دستی نکالی گل چکی تھی آپ نے دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور دانتوں سے کٹ 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 ساری کھا کے پھینک کے کہا ابو عبیدہ دستی پکڑا انہیں ڈوئی سے دوسری نکال کے دیں آپ نے یوں پکڑا اور دانتوں سے کٹ 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 کے کھا کے اس کو پھینکا کہ ابو عبیدہ دستی پکڑا وہ آخر نہ گئے یا رسول اللہ بکرے دیا تھا دوئیوں دیا آپ نے فرمایا تیرا بھلاو اگر تُو میرے کہنے پر ڈوئی ڈال دیتا میں جب تک کہتا رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا سردی میں باہر نکلے اوہ صحاوہ بیٹھے کیا ہوا کہا جی بھوکے ہیں اب مگر میں بھی بھوک سے نکلا ہوں سردیوں کا زمانہ آپ نے علی سے کہا علی جاؤ اس خجور سے کہو کہ ہمیں تازہ خجوریں کھلا تو علی اور ابو عبید ایک نہیں تھے ابو عبید نے کہا جی بکرے دیا تھے دو ہی ہوں دیا تھی کہ سردی کا زمانہ تو علی کہتے یا رسول اللہ سردی اٹھتا خجور ہون دی کوئی نہیں کہنے میں کہنے ہوا کھا تو آپ نے یہ نہیں کہا آپ نے دوڑ لگائے خجور کا درخت تھا یا ایہاں نخلا اے خجور سننے اللہ کا نبی فرما رہا ہے تازہ پھل چاہئے ٹپ 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 اب خجوریں کرنا شروع ہو گئی توزہ رتب پوری چادر بھر گئی آپ نے علی چادر اٹھا کے لائے آپ نے کہا لاؤوے کھاؤ سب نے پیٹ بھر کے کھایا کچھ بچ گئی آپ نے کہا علی لے جاؤ گھر فاطمہ بھی بھوکی ہے اس کو بھی کھلاو ہمیں اپنے نبی کی ہر بات پہنچی ہے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کیوڑے کا امت راضی اللہ کے واسطے اپنے نبی کی زندگی پڑھو کسی نبی کی پیوڑی آدم علیہ السلام تک محفوظ نہیں واحد نبی ہیں جن کی پیوڑی آدم علیہ السلام تک جاتی ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناخ بن قسی بن قلاب بن مرہ بن قعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن علیاس بن مدر بن نظار بن معد بن عدنان بن قنوال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماکی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن جیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارہ بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرول بن رعو بن فائج بن عابر بن عرفق شاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن عدریس بن یرد بن ملحلعیل بن قنان بن آنوش بن شیسو بن آدم علیہ السلام یہ میرے نبی کی پیڑی اگر کتابوں میں موجود نہ ہوتی تو ہماری جنت دوزہ کوئی فرق تھا جنت دوزہ کا تعلق تو شریعت احکام شریعت کے ساتھ لیکن میرے نبی نے اپنے حبیب کی ہر ادا ہر شے مسکر آئے کہاں کتنا مسکر آئے کتنے دانت نظر آئے آخری داڑیں کتنی دفعہ نظر آئیں کتنا روئے آنسو باہر نکلے یا آنکھوں میں ہی رہ گئے اتنا کچھ میرے نبی کا اللہ نے محفوظ کر کے ہم تک پہنچا دیا ہے اوہو اے بڑی آمائی کہ آپ خیمے سے گزرے تو اس نے آپ کا حلیہ بیان کہ رہے تو رجلن ظاہر الوداء ابلج الوجہ حسن الخلق لم تعب فجل ولم تذری به سعلہ میں نے ایک جوان دیکھا مجھے لگا جیسے چودویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا بھائیو سیکھو ایمان عمل سالی کی ابتداء نماز ہے اور انتہا اخلاق ہیں عمل سالی کی ابتداء وعمل السالحات جنہوں نے اچھے عمل کیے اچھے عمل کو دو لفظوں میں بیان کر رہا ہوں ابتداء نماز بولو ابتداء کیا ہے اور انتہا ہے اچھے اخلاق اب رمضان میں آئے ہوئے ہو یہ جمعہ آگے بھی آئے گا اور یہ اثر کی نمازیں فجر ظہور مغرب اشاہ کی نمازیں کل بھی ہوں گی لیکن کل اتنے لوگ نہیں ہوں گے تو کیا یہ نماز صرف رمضان میں فرض ہوئی تھی کیا یہ نماز صرف یہ جمعہ صرف رمضان کا فرض ہے نہیں میرے بھائیو اللہ نے پانچ نمازیں فرض کی ہیں اور سارا سال فرض کی ہیں اور موت تک فرض کی ہیں ہر فرض میں اللہ تعالیٰ نے گنجائش بیمار ہو روزہ نہیں رکھا جاتا چھوڑ دو میرے حال سار روزے کوئی نہ کوئی چھوڑتے ہیں کیونکہ مجھے سردر شدید ہوتا ہے تو مجھے کبھی توڑنا پڑتا ہے کبھی چھوڑنا پڑتا ہے تو پھر سردیوں میں رکھو جب دن چھوٹے ہو جائیں مسافر ہو بعد میں رکھ لو گھر جا کے رکھ لینا حج فرض ہو گیا ہے بیمار ہو گیا ہو چھوڑ دو معاف کر دیا زکاة فرض ہو گئی ہے آج چلو کل دے دینا پرسو دے دینا آج سے لے کر اگلے سال کی آج تک جب چاہے دے دینا صرف نماز ایزہ فرض ہے لنہ کا آ گیا بس آ گیا اگر عین لڑائی میں وقت نواز قبلہ روح ہو کے کھڑی ہو گئی قوم حجاز یہ ہے پھر کوئی ٹائم نہیں کربلا جیسی جنگ ہو کہ کائنات نے نہ ایسی جنگ کبھی دیکھی نہ دیکھے گی ایسا مظلوم نہ کبھی دیکھا نہ دیکھیں گے ایسے ظالم نہ کبھی دیکھے نہ دیکھیں گے اور نماز کے لئے سورج کا سورج ڈھلا ہے تو امام علی مقام نے اشارہ کیا زہر اپنے ایک وفادار کو کشمر سے کہو نماز پڑھنے دے میاں چندوں والوں کو بتانا ہے کہ یوں بھی نماز پڑھی جاتی ہے یوں بھی نماز پڑھی جاتی ہے کہ زیر خنجر بھی یہ پیغان سنایا ہم نے نماز نہیں چھوٹے گی گردن جائے گی نماز نہیں چھوٹے گی انہیں شمر سے کہا تھوڑا دیر رکھ جاؤ نماز پڑھنے دو انہیں کہا ہماری تلوار چلے گی نماز میں بھی کہا پھر آو اللہ اکبر حمدن جان دینے کو تیار ہیں آپ نے فرمایا آدھے جنگ کرو آدھے نماز پڑھو آدھوں نے جنگ کی آدھوں نے نماز پڑھی پھر آدھوں نے جنگ کی اور لڑنے والوں نے نماز پڑھی اور اثر پر سب کے سر کٹ کے دھڑ سے جدا ہوکا نیزوں پہ چڑھ چکے تھے اور یہ اللہ کی قسم یہ کربلا کا کافلہ اگر ظہر کی نماز نہ بھی پڑھتا تو ان کی جنت میں کوئی فرق نہیں پڑھنا تھا کہ امام علی موقع انہیں جنگ سے پہلے آنکھ لگ گئی آنکھ کھلی تو ہنس پڑے بہن نے پوچھا اے کوئی حسن دا ویلہ ہے فرمایا ہاں میرے نانا میرے نبی خواب میں آ کر کہہ رہے ہیں بیٹا میں لینے آ چکا میں لینے آ چکا جنت کے دروازے کھل چکے ہیں یہ چھوڑ دیتے تو یہ معذور تھے لیکن نہیں چھوڑ کے میاں چننو والوں کا مو بند کیا ہے پوری امت کا مو بند کیا کیسے چھوڑ سکتے ہو نماز سر کٹے نماز نہ چھوٹے بوٹی بوٹی کھین چلو نماز نہ چھوٹے تڑپ تڑپ کے نماز نہ چھوٹے ایک نماز ایسا فرض اللہ نے بنایا ہے کس میں کوئی گنجاش نہیں تو نماز تو عمل سالی کی ابتداء نماز ہے اور انتہا اچھے اخلاق اچھے اخلاق کا خلاصہ ایک جملہ ہے میرے نبی کا احسن الہ من اصائع لے جو برا کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو جو گالی دے ہمتو تو دعا دو ادفع باللتی ہی احسن جو جتنا برا کرے تو اتنا اچھا کر جو جتنا برا کرے تو اتنا اچھا کر اس پر میرے نبی نے فرمایا اگر تم یہ کر دو نا تو میں زامن ہوں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا جنت نہیں جنت الفردوس جس سے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے تو میں تمہیں اس میں گھر لے کر دوں گا تم اپنے اخلاق اچھے کر لو تو عمل السالحات شروع نماز سے ہوتے ہیں اور یعنی شروع عبادت سے ہوتے ہیں اور مکمل ہوتے ہیں اچھے اخلاق پر غیبت نہ کرو جھوٹ نہ بولو دھوکہ نہ دو فراد نہ کرو میرے نبی وضو فرما رہے تھے صحابہ وضو کا پانی گرنے نہیں دے رہے تھے پی رہے ہیں کوئی موہ تے مل رہے ہیں کوئی سینے تے مل رہے ہیں کوئی حطہ تے مل رہے ہیں آپ نے فرمایا کیوں کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو کہا جی اللہ رسول کے عشق میں کر رہے ہیں اللہ رسول کے پیار میں کر رہے ہیں آپ نے فرمایا میں بتاؤں سچا عاشق کون ہوتا ہے ہونے توڑا پریشن ہو جانا ہے نال میرا بھی آپ نے فرمایا میں بتاؤں سچا عاشق کون ہوتا ہے یہ تو بڑا سوکھا کہا میں میں میرے وضو دا پانی پیلو ہوتے عاشق بن جاؤں آپ نے فرمایا میں بتاؤں سچا عاشق کون ہوتا ہے کہ جی کون ہوتا ہے کہا من فَلْيَسْتُقِ الْحَدِيثَ اِذَا حَدَّف جو کبھی کبھی جھوٹنی بولتا ہمیشہ سچ بولتا ہے اے بزار جو کوئی سچے لیا کے بکھاؤ میں نو کوئی چلو دو چار ہی لیا دے یہاں لاکھوں بیٹھے میں ہیں کوئی دو چار لیا دے میرے نبی کا فرمان سچا عاشق وہ ہوتا ہے اللہ رسول کا سچا عاشق وہ ہوتا ہے فَلْيَسْتُقِ الْحَدِيثَ اِذَا حَدَّف وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے کبھی جھوٹ نہیں بولتا فَلْيُحَدِّ الْأَمَانَةَ اِذَا تُمِن وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا وہ کبھی فراد نہیں کرتا وہ کبھی بد دیانت نہیں ہوتا وہ کبھی کھوٹا نہیں ہوتا لاؤ کوئی دیانت دار میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے دو نہیں کرے گا ہر گناہ کر سکتا ہے دو نہیں کرے گا ایک جھوٹ نہیں بولے گا ایک دھوکہ نہیں دیکھ بھائیو اپنے شہر کو جھوٹ اور دھوکے سے پاک کر دو اور عشق رسول کی گواہی اللہ کے رسول سے لے لو مجھ سے نہیں اللہ کے رسول سے کہ میرے نبی نے تین باتیں بتائیں ہیں عشق رسول کی میں نے دو بتا دی وہ سچ بولتا ہے ہمیشہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا وہ دیانت داری سے کام کرتا ہے کسی کو دھوکہ نہیں دیتا تیسری بات فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَوَرَهُ وہ اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرتا ہے چاہے وہ کتنا ہی برو وہ اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرتا ہے چاہے وہ کتنا ہی برو وہ اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرتا ہے یہ عمل سالے شروع ہوتا ہے بندگی سے اور مکمل ہوتا ہے اخلاق پر وَتَوَاسَوْ بِالْحَقْ یہ تبلیغ کا پرچہ لازمی پرچہ ہے یہ تبلیغ کا پرچہ چار شرطوں میں تیسری شرط ہے لازمی شرط ہے کہ کیوں لازمی شرط کیوں ہے کہ اس امت کے پاس اب نبی کوئی نہیں آئے گا سمجھانے کے لئے اور بگاڑ کا آنا لازمی چیز ہے لہٰذا یہ امت خود ہی آپس میں مل کر ایک دوسرے کو بھلائی کی بات کریں گے ایک دوسرے کو اچھائی کی بات کریں گے خود عمل نہیں ہے تو بھی کہیں گے عمل ہے تو بھی کہیں گے عمل نہیں ہے تو بھی کہیں گے عمل کرنا الگ ثواب ہے اور دعوت دینا الگ ثواب ہے عمل کرنے نہ کرنے کا تعلق تبلیغ سے نہیں ہے تبلیغ ایک فریضہ ہے عمل کرنے والا بھی بے نمازی بھی کہہ سکتا ہے کسی کو بے نماز پڑھ لو بے نمازی بھی کہہ سکتا ہے کسی کو بے نماز پڑھ لو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بے نمازی اپنے بیٹے کو نماز کی بات نہ کرے یہ تو سارا دین معطل ہو جائے گا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ جو کرتے نہیں ہو کہتے کہ انہوں ہو اس کا ترجمہ یہ نہیں جو لوگوں نے غلط سمجھائے میں بتاتا ہوں اس کا کیا ترجمہ ہے پہلے اصل بات سمجھو اللہ تبارک و تعالی دعوت دینا ہمارے ذمہ کر رہا ہے عمل میں کوتائیہ تو بھی دعوت دے عمل پورا تو بھی دعوت دے عمل ہے ہی نہیں تو بھی دعوت دے الگ فرض ہے یہ تراویہ الگ حکم ہے روزہ الگ حکم ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ پھر اللہ کہتا ہے کیا مطلب کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں دو پراتھے کھا کے باہر آکے انہیں روزہ بڑا لگتا پہ ہے ترے گلاد شربت پیرتے باہر آتے پہ انہیں پیاس بڑی لگی ہو یہ روزہ بڑا لگتا پہ ہے اے ہے کیوں کہتے ہو جو کیا نہیں ہے یہ قبورہ مقتن ہے یہ قبیرہ گناہ ہے کہ تم کیا تو ہے نہیں اور آکے شو مار رہو ساری رات ٹنگتے ٹنگ رہا کہ تو چھکی نہیں کھبے پاسا نہیں موڑے ہکے پاسا ستا رہا ہے تو بہر آکے پیانا تحجید پڑی یہ تھک گیا یہ ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ زندگی میں کبھی سچا نہیں بولا کہ انہیں میرے تو وڑا سچا جہانج کوئی نہیں جمع یہ ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ایسے تو سارا دین برباد ہو جائے کوئی آنپڑ کوئی آنپڑ باپ اپنے بچے کو قرآن نہیں پڑھا سکتا کہ تو آپ تاکیتا نہیں میں نے کہوں کہ وہاں دھا پہیں قرآن پڑھ اس آیت کو صحیح سمجھو اس آیت کا مطلب ہے لِمَ تَقُولُونَ وہ بات کیوں کہہ رہے ہو کہ میں نے کی ہے جو کرتے نہیں جو کی نہیں روزہ نہیں رکھا کہہ دے نہیں رکھیا کیوں وہاں کھی جانا ہے بڑا لگی جاندہ ہے تو بھائی آدمی رہتا حلقی خوش ہو گیا یہ بقواسات کا نام ہے لِمَ تَقُولُونَ کیوں کہتے ہو جب تم نے کیا نہیں تو کیوں کہتے ہو یہ اس آیت کا مطلب ہے یہ آیت اس بقواس کی نفی کر رہی ہے یہ نہیں کہ میرا عمل نہیں اور میں موری شاکت کو دعوت ہی نہیں دے سکتا تو تیسری شرط اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کی لگائی ہے تم بہت بڑا مجموع ہو شہر کا مجموع ہو میں آپ کے سامنے ہاتھ جڑتا ہوں عثمانیہ مسیح سے میرا تعلق لیے ہے میں جب چار مہینے لگا کے آیا گھر انیس سو بہتر تو میں نے سوچا مرکز جاؤں اور میرے باپ کا نام تھا یہاں اللہ کے فضل سے اور میں بیچ میں مولوی بن گیا اور سارے خاندان میں زلیل ہو گیا تو میں یہاں اترا بس پہ تو یہاں باہر ایک ریڈی پر ایک نوجوان فروٹ لے رہا تھا مجھے نظر آنا یہ کوئی تبلیغی ہے نوجوان پھر جب میں مرکز پہنچا تو میں نے اس کو وہاں دیکھا اس کا نام مشتاق تھا پھر میں یہاں پہنچا تو نماز ہو چکی تھی یہ چھوٹی سی مسجد تھی تو اس کے اوپر گیلری تھی اس میں یہ ہمارے ساتھی ہوتل والے صغیر صاحب وہ عوابین پڑھ رہے تھے میں نے ان کے چہرے کو دیکھ کر اندازہ لے گا یہ کوئی تبلیغی بندہ نظر آتا ہے تو میں نماز پڑھ کے بیٹھ کے انہیں لمبے نفل پڑے تو جب وہ فارغ ہوئے میں نے کہا مزرگو میں نے تبلیغی مرکز جانا ہے تو کہہ لیں گے آئیے میں بھی بزر ہی جا رہا ہوں تو میرے رہبر بنے صغیر صاحب رحمت اللہ علیہ یہ گرین ہوتل والے میں جب پہنچا تو قاضی مصور صاحب رحمت اللہ علیہ وہ ایڈا سر ممبر آئے رہ دوتے بھے کے بیان کر دے بھے ہیں تو یہ مولی رشید اس زمانے کی ماشاءاللہ صاغات بیٹھا ہوا ہے تو تیس چالیس آدمیں بیٹھے ہوئے تھے اس میں ایک مجھے علی محمد یاد ہے ایک در محمد یاد ہے ایک یہ یاد ہے اور اس کا اببہ بیان کر رہا تھا احمد کا وہ یاد ہے میں جا کے پیچھے بیٹھ گیا اور میں تو کسی کو جانتا ہی نہیں تھا تو بیان کے بعد وہ آئے میرے پاس اس کے والد قاضی صاحب اس سے کہنے لئے کہ آپ کون ہیں کہاں سے آئے ہیں میں کہاں جی میں تلمبے سے آئے ہوں میں کہاں اس کو کیا پتا آگے کہاں تلمبے میں کہاں سے آگے ہیں میں نے کہاں جا کے گاؤں ہے میں جان چھڑا رہا تھا بھئی ہون میں انہوں کیا پتا اس پاسے تھا جی کون سا گاؤں ہے میں نے کہاں جی وہ ہے رئیس آباد ہے کہاں میالا بخش صاحب کو آپ جانتے ہیں میں کہاں جی میرے والد صاحب انہوں نے جبھی پا لی کہاں آپ کے اببہ کا الیکشن تو ہم نے خود لڑا وہ سن ستر کے الیکشن میں بطور ایم پی اے کھڑے ہوئے تھے اے عثمانیہ مسجد میری پہلی آمد تو زندگی گزر گئی بھائیوں میاں شنو آتے ہوئے آپ سب سے میں چار مہینے نہیں مانگتا ہوں چالیس دن نہیں مانگتا ہوں ایک نماز نہ چھوڑنا آج اللہ سے وعدہ کرلو نماز نہ چھوڑنا ٹھیک ہے اپنی دکانوں پہ بیٹھ کے سچ بولنا جھوٹ نہ بولنا اپنے دفتروں میں بیٹھ کے حلال کمانا رشوت نہ لینا رزق بڑھانے کا وظیفہ بتاتا ہوں تجربہ نہ کرنا یقین سے کرنا چونکہ تجربہ ہوگا میری بات مولیدار جمیل گل کیتی ہے یہ کر کے وینے آئے ٹھیک ہے کرو تجربہ کرو میرے نبی کی بات کا تجربہ نہیں ہوتا یقین سے ہوتا ہے میرے نبی کی بارگاہ میں ایک شخص آکے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ تنگی بڑھئے کوئی نسخہ دس دے ہو تنگی بڑھئے کوئی نسخہ دس دے ہو میں قربان جاؤں میرے نبی کبھی بڑے بڑے وظیفے نہیں بتاتے تھے جیسے آج کال کے پیر بتاتے ہیں وڈے وڈے ہزاراں اتنی دفع پڑھا ہے بیٹھے اتنے ہزار آئے تھے اتنے ہزار آئے میرے نبی چھوٹے چھوٹے بتاتے تھے اپنی امت پر شفقت اور رحمت کے لیے تو میرے نبی نے سنو آپ سارے کر سکتے ہو سارے میرے نبی نے فرمایا ادیم علا تہارا یوسع علی کا رزق ہو میرے دوست با وضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا کوئی زور لگ دا ہے وضو تھے ٹھیک لوٹا پانی چاہیے دے گرمیوں میں ویسے ہی مزہ ہے سردیوں میں گرم پانی مل جاتا ہے با وضو رہو جس دن میں نے یہ حدیث پڑھی تھی آج کوئی تیس پینتیس سال ہو گئے اس سے لے کر آج تک اللہ نے مجھے وضو پر ڈال دی ہماری جماعت آ رہی تھی کوئٹا کوئٹا سے واپس دسمبر تو میرے جب پیٹ میں ہوا کٹھی ہو جاتا تو مجھے پشاب آتا ہے بار بار اب ہم وہاں سے کوئٹا سے نکلے دسمبر میں برف میں ہم نکلے واپس پنجاب آنے کے لیے ہر آدھے گھنٹے بعد میں کہوں گھڑی روکو پشاب کروں برف ہٹا کے اس پانی سے وضو کروں زیارت پہنچے تو میرے ہاتھ پاؤں ایسے ہو چکے تھے کہ میں نے کہا وضو نہیں جھڑنا چاہے برف تو بھی زیادہ تھڑا پانی ہو تو میں کوئی پتہ نہیں دس دفعہ مجھے پشاب کرنا پڑا ہر دفعہ میں نیچے اترتا پشاب کر کے وضو کرتا تم باوضو رہو تجربہ نہ کرے آجے تجربہ کرے آجے پھر وعدہ کوئی نہیں یقین سے کرو یقین سے اللہ رزق بڑھائے گا سچ بولنا ہے دھوکہ نہیں دینا ہے جھوٹ نہیں بولنا ہے فراد نہیں کرنا ہے رشون نہیں لینی ہے دونبری نہیں کرنی ہے ملاور نہیں کرنی ہے کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کر لو ماں باپ ناراض ہیں پاؤں پکڑ کے پاؤں چون کے معافی مانگ لو بی بی سے لڑائی ہے اللہ کے واسے صلح کرو میاں بی بی کی لڑائی کی صلح اللہ کو اتنی پسند ہے جب میاں بی بی لڑ کے صلح کرتے ہیں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ ماف کر دیتا ہے پچھلے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں دو کام تبلیغ کے کر لو چھوٹے چھوٹے ایک جمعرات کو تاہا مسجھ جائے کرو اور ایک مہینے میں تین دن لگا لیے کرو صرف ترائے دیں تُسھی کسے تبلیغ آلی دینا سنو میری زون لو تُسھی چار میں انہیں نہیں لامنے چلے ہو انہیں نہیں لامنے بترائے دیں جان دے رو آپ پہ لالو تو توڑی مرضی میں توڑی تشکیل کردہ پہ ہوں تو تین دن کے لیے تیار ہو سارے نیت کرتے ہو نا سارے بھائی چھوٹے جمعہ تلودہ ہے اور بہت بڑا مجمع ہے باہر بھی ماشاءاللہ لوگ ہیں مجھے چننو والوں نے نہیں کہا تا میں خود آیا ہوں تمہاری محبت میں خود آیا ہوں میں نے نفون کیا کہ میں آکے عثمانیہ مسجد جمعہ پڑھاؤں گا کہ میں مجھے چننو والوں سے براہ حراس بات کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا جی مرکز پڑھائیں میں نے کہا نہیں عثمانیہ مسجد پڑھاؤں گا اٹھنے سے پہلے پہلے توبہ کر لیں کہ مبارک گھڑیاں ہیں مبارک وقت ہے مبارک نماز ہوگی اٹھنے سے پہلے پہلے توبہ کر لیں ٹھیک ہے بھائی توبہ کرتے ہو کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ پھر کہو حضور سے یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اللہ آپ کو جزائے خیرت آ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما یا اللہ ہمیں توبہ پہ استقامت نصیف فرما یا اللہ ہمیں توبہ پہ استقامت نصیف فرما یا اللہ ہمیں توبہ پہ استقامت نصیف فرما یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ موف فرما یا اللہ جتنوں نے ہاتھ اٹھائے دوئے ہیں سب کی دنیا اور آخرت کی ہر خیر پوری فرما ہر مراد پوری فرما ہر شہر سے حفاظت فرما اس شہر پہ رحمت نازل فرما ان کے محلوں میں ان کی گلیوں میں ان کے بازاروں میں ان کی دکانوں میں ان کے مزدوروں پر مال لاروں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما آپس کی لڑائیوں کو محبت میں تبدیل فرما نفرتوں کو محبت میں تبدیل فرما فاصلوں کو قریب کر دے یا اللہ دوریوں کو قریب کر دے یا اللہ اور یا اللہ تو عثمانیہ مسجد کو بھی قبول فرما ہمارے مرکز کو بھی آباد فرما اور یا اللہ یہ جتنے لوگ آئے ہیں سب نے ہاتھ اٹھائے ہیں شدید گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم پر ہم پر ہمارے عزیز اقارب رشتے دار ہماری اولادیں ہمارے یا اللہ سارے رشتے ناتوں پر اپنی نظر کرم فرما نظر کرم فرما ہمارے بیماروں کو صحت اطاف فرما ہمارے مکروزوں کے کرزے ادا کروا ہمارے دکھیوں کے دکھ درد دور فرما ہمارے بی اولادوں کو اولاد نصیف فرما جن کو دیئے انہیں نیک بنا جن کے جوان ہیں ان کے نیک رشتے مقدر فرما جو تیرے راستے میں اس گرمی میں چلنے ہیں ان کا سفر قبول فرما اور یا اللہ جو ہسپتالوں میں بیمار ہیں ان کو شفاء کامل نصیف فرما جو تیرے پاس آگئے ایمان کی حالت میں ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما یا اللہ جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو یا اللہ ہماری زندگی کا بہترین لمحات واپسی کا بنا دے بہترین عمل آخری بنا دے بہترین زندگی آخری بنا دے بہترین دن اپنی ملاقات کا بنا دے ایمان والی سلامتی والی آفیت والی صحت والی یا اللہ خوشی والی واپسی مقدر فرما جیسے مسافر گھر لوٹتا ہے ان کی جوانیوں کو خوبصورت کر دے دنی اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرما یا اللہ امت میں امت پناہ پیدا فرما یا اللہ ہمیں فرق واریت سے نجات دے فرق واریت کی نفرت کی آگ کو تو اپنے فضل سے بجھا دے فرق واریت کی نفرت کی آگ کو بجھا دے اور ہمارے اندر امت پناہ پیدا فرما ہمیں امت ہی بنا ہمیں امت ہی بنا ہمیں مسلم بنا ہمیں مومن بنا ہمیں موحد بنا ہمیں اپنے حبیب کا عشق اور محبت نصیب فرما یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا جتنے دوستوں نے تیرے بندوں نے بندیوں نے روزے رکھے قبول فرما اور یا اللہ جتنے اتقاف میں بیٹھے ان کے اتقاف قبول فرما جو حرمین میں ہیں ان کا وہاں حاضری قبول فرما جو غفلت میں گزار گئے انہیں معاف فرما دے انہیں معاف فرما دے انہیں معاف فرما دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا فی الاخرہ حسنا وقینا عذاب النار وصل اللہ تعالی نبی الحریم آمین ملتا ہے موسیقی